فلم فائٹر میں غیر اخلاقی مناظر پر بھارتی فضائیہ کی خاتون افسر برہم بھارت کے بالاکوٹ حملے پر مبنی بالی وود کی پروپیگنڈا فلم فائٹر کو غیر اخلاقی مناظر پر قانونی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے بالی وود اداکار حریتک روشن اور دیپکا پڑکون کی نئی فلم فائٹر کے خلاف انڈین ائر فورس کے افسر کی اجنب سے قانونی چارہ جوئے کی گئی ہے وردی میں بوسے کے سین پر فلم سازوں کے خلاف جاری نوٹس میں آسام کی ایک ائر فورس افسر سومیا دیپ داس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ منظر بھارتی فضائیہ کی توہین ہے اس فلم کی کہانی دو مگ اکیس فائٹر پائلٹوں پیٹی حریتک روشن اور پرگنیا دیپکا پڑکون کے گرد گھونگتی ہے جو مقبوضہ جمع و کشمیر میں تینات ہیں یہ کہانی پلومہ حملے کے بعد کے واقعات کے گرد گھونگتی ہے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے دونوں محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں فلم کی ایک منظر میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں ائر فورس کی وردی میں بوسا کناریوں میں مصروف ہیں اس فلم میں انیل کپور بھی ایک مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں فلم فائٹر بارہ دن پہلے ریلیز ہوئی تھی اور دنیا بھر میں تین سو پچاس کرو روپے کی کمائی کی طرف بڑھ رہی ہے